اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدل الناس و بینات من الہداء والقرآن فمن شہد منکم الشہر فریصم ومن کان مریضا و لا صفر فائدت من ایام الاخر یرید اللہ بکم اليسرہ و لا یرید بکم الوسرہ و لے تکبر اللہ علا ما حداکم و لا اللہ کم تشکرون سورہ البقرہ 185 نمبر آیت اس کی اللہ تعالی نے ہمارے لئے جو روزوں کی بات مقرد کی جس کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کا بہت پیارا ارشاد حقیم صاحب نے ہم پک پکایا کہ ہر نیکی جو ہے نا اس کا علم لوگوں کو ہو جاتا زکاة بھی دے تو کم از کم زکاة جنے ورہا لینے ورہا دو تو جانتے رہا مگر روزہ ایسی بات کا ہے کہ اس کو کوئی نہیں جان سکتا کہ رکھا یہ آپ سمجھیں اگر صبح سے کھانا کھلا کر آپ کسی شخص کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور مغرب تک اس کو ادھر ازر نہیں جانے دیتے ہیں مگر وہ نہیں نیت کرتا کہ میں نے اللہ کا حکم سمجھ کہ کھانا پینا چھوڑا تو روزہ نہیں ہو اس نے اپنے دل میں یہ بات نہیں تھا کہ یہ بٹھایا ہوا آپ نے ٹھیک ہے نہیں کھانے پینا دیا مگر روزہ نہیں ہو روزہ اسی وقت ہوگا جب وہ یہ کہہ گا کہ میں نے یہ سب کو جو اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے چھوڑا ورنہ آپ نہ کھانے پینا دیں باندھ کر رکھیں کچھ نہیں وہ فاقہ ہے روزہ نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تین چیزیں جو ہے رمضان مبارک میں روزہ ہے پھر رات کا قیام ہے اور لیلت القدر کا قیام ہے ان سب کے بارے میں حدیث پاک میں فرمائے ایمان و احتساب کہ جو یہ تینوں کام ایمان اور احتساب سواب کو اصل کرنے کی نیز سے کرے گا اس کے پہلے گناہ معافہ یہ دو شرطیں لگی ہیں تینوں کے ساتھ من ساما رمضان ایمان و احتساب من قاما رمضان ایمان و احتساب من قاما لیلت القدر ایمان و احتساب عام طور پر جو حدیث کے اشارے نوم یہی کہتے رہے کہ ایمان سے مراد ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک اور احتساب سے یہ مراد لیتے رہے کہ وہ صاحب کے لیے کام کرے اللہ تعالیٰ رحمت کرے حضر مولانا شبیرہ نسبانی رحمت اللہ بڑے حکیم تھے ان کا حاشیہ بجونا حکمت سے برا ہوا آپ ساری تفصیلیں پڑھیں حکیم جانے جہاں آپ سمجھیں کہ یہ سوال ذہن میں کھٹتا ہے پھر اس حاشیہ کو پڑھیں اللہ کے فضل سے وہ ایک آدھ لفظ میں حل کر لیے بہت دانار تھے حکمت تھی ان کے اندر تو انہوں نے جو بخاری شریف پر لیکچر دیئے نامالی وہ اب دو جلنے اس کی شائع ہوئے کاش کے ساری شائع ہو جاتی وہ اس کا نام رکھا انہوں نے فضل الباری جنہوں نے شائع کی نام فضل الباری اس کا نام رکھ جس نے وہ بیٹا شرح دیکھی ہے نام لوگ مان گئے کہ یار پچھلے دو مردی لکھتے رہے مہرے شخص کے فہم تک کوئی نہیں پھولتا تو اس نے سمجھا نا اللہ کی طرف اور حدیث پاک کو سمجھانے کے لیے ان کا جانداز ہے نا مولانا محمد قاسم نانوتی نے دل میں اترنے گا آدمی اس طرح دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے کلمات میں کیا ہے فضل الباری دو حصے ہی آئے صرف وضورت جمن تک پہنچے ہیں آگے نہیں آجی چھپی چھاپ جائے اگر وہ سارے ہیں ان کے لیکچر تو بہت اندہ بات تو مولانا فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے کہ ایمان یہ تو ساری امت کو پتا کہ عقیدہ درست نہ ہوتا کافر کا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا یہ الگ سے بیان کرنی کیا ضرورت ہے کہ وہ ایمان سے روزہ رکھے اور احتسابا جو ہے کہ وہ آدمی جو بھی روزہ اصلہ یا کوئی بات کرتا سواب کے لیے کرتا نماز پڑھے تو یہ دو شرطیں جو بیان ہوئی ہیں کہ روزہ رات کا قیام اور لیلت القبر کا قیام یہ ایمان اور احتساب سے کرے تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ عام ایمان نہیں کہ عقیدہ درست ہو تو ہونا ہی چاہیے اس کے بغیر تو کوئی شاہد نہیں اور احتساب سے مراد بھی سواب کمانے کی بات نہیں صرف وہ کہتے ہیں کہ بعض کام دیا آدمی ان کو پھر آزتن کرنے لگتا مسلمان ہوتا آزت پڑھ جاتی کہ نماز کا وقت آیا اٹھا نماز پڑھنے کے لیے آگے ذہن میں وہ حکم نہیں اس وقت آتی دعائی داکھ نے بتایا آپ پہلے سمجھے داکھ صاحب نے بتایا کھائیں مگر پھر عادت ہوگی پہلی ذہن میں آتا کہ داکھ صاحب نے کہا یعنی تو جب نیکی بھی عادت بن جاتی ہے نا صاحب اس کا بھی ملتا مگر وہ نہیں ملتا جو ایمان اور صاحب کے ساتھ کہ جب اٹھیں اس وقت اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تعدہ کریں کہ اللہ کہتا ہے روضہ رکھو اور یہ سونج کر اٹھیں کہ میرا مالک اس وقت مجھے حکم وہ اہتے آئیں ذہن میں رسول اللہ کی حدیثیں آئیں ان کو سچا مانیں اور اس وقت تو سواب کی نیت سے اٹھیں عام سواب بھی نہیں اس وقت ذہن میں لائے جیسے ابی رحمت الرحیم نے خواہ کہ اللہ کے ایک ولی جو تھے وہ بذوہ کے لیے جب اٹھتے ہیں تو یہ ایک پڑھتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنوں اذا قمت من السلات فلسلو اے ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو تو ہاتھ دو یہ عید دراتلی کہ حکم مر رہا ہے وہ نہیں کہ عادت پڑھ گئی ہم حضور کے اٹھ کرے نہیں عید درانی اور ساتھ کہنا نام یا رب نام یا رب ہاں میرے رب میں حاضر ہوں تو انہیں حکم دیا پھر مزایاں ہڑاتا تو کو لیے یہ ساری باتیں جو ہیں سید سلیمان نظیر امت اللہ علیہنہ میں جب لکھی نا سیرفت نظیر یہ نماز کے برد یہ نقصہ عجیب بھی ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس وقت کہیں کہ اللہ تعالی حکم بیتا ہے کہ اللہ کے سامنے فرما بگار ہو کر کھڑے ہو یہ یاد کر کے کھڑے ہوں گے پھر بات اور ہو جائے گی پڑھنے کا وقت آیا پک رہو ماتیسرہ مل القرآن آسانی سے جو قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ رکوکہ ورکہو مر رہا کے سعیدہ اللہ صلی اللہ وقت ساری آیت میں سید صاحب نے سلیمان نظیر نہیں دے دی کہ جو جو کام کرتا جاتا حکم ذہن میں دوراتا ہے رسم کے طور پر عادت نہیں پڑی ہوئی حکم مر رہا تازہ بھی اور میں اس کی تعمیر کر رہا ہوں تو لسنے ہیں کہ انہیں باتوں کو جب اس طرح کرے کہ حکم اللہ تعالیٰ کے چادہ کرے اور اس کو پھر کہے کہ سچے ہیں اور اس سواب جو بیانے ہو اس کو لینے کے لیے پھر اٹھین اٹھین اس کا عادر و سواب بہت بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان و بارک جو ہے اس کو اس عباد کے لیے جو اچنی آرہ ہے بہت ہے کہ اس کا عادر و سواب میرے سواب کوئی نہیں جانتا فرمایا ہر نیکی جو ہے اس کا سواب سات سو گناہ تک میں نے بتا دیا دس گناہ مگر روزہ جو ہے کسی فرشتے کو نہیں سمجھایا کسی کمپیوٹر میں نہیں آتا یہ اس نے میری خاطر اپنی پیاری چیزیں چھوڑی ہیں کھانا پینا بیوی اس لیے میں ہی اس کا عنام دوں گا جب مارک اپنے ہاتھ سے عنام دینے پر آئے گا ضراب اندازہ کر لیں کہ وہ عنام کتنا بڑا ہو تو اس کے لیے جو مہینہ چنانا وہ بھی اللہ نے کہا کہ مہینے تو بھارہ ہی ٹھیک اللہ تعالیٰ کے مہینے کچھ تو کرنا کہ پورا قرآن میں تو تھا اللہ تعالیٰ نے یہ قریب کا جو آسمان ہے وہاں ایک ڈگاہ ہے بیت العزہ وہاں اللہ تعالیٰ نے سارا حضرت لکھا رکھایا پورا پھر وہاں سے آہستہ آہستہ فرشتے لاتے رہے یہ حضرت ابن عباس رضیم کی طرح منصوب ہے کہ وہ تشریح کرتے تھے مگر اس کے راوی کوئی کوئی نہیں دوسرا مفہوم جو امام ابن ساکھ نے بتایا مولانا عبدالماعی دریعہ بادی لکھا حوالے دیئے کہ اترنا شروع ہوا بارش کی پہلا چھینٹہ جو آیا نا پہلی مرتبہ جبریل آئے حضور علیہ السلام کے پر وہ رمضان اس لیے آپ مکہ میں نے کہا قرآن جیس کی چلافت کریں احمد نے ایک سور پڑی لے قرآن ہی کہا نا قرآن پورا بھی قرآن ہے اس کا ایک ٹکڑا بھی قرآن چلافتے قرآن کرو اس لیے جب شروع ہو گیا اللہ کرحمت زمین پر برسلی شروع ہو گئی تو یہی کہا گیا کہ مہینہ آئے رمضان کا مبارک ایسا پہرہ مہینہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی حالت پر رحم فرمایا گمرائی میں ٹھوک نے کہا رہا ہے کہ اپنے رسول کے ذریعے کتاب بھی اور اس کی تاریح بھی کی کہ رمضان میں ہتارا گیا اس لیے اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ روزیں جو ہیں یہ نزولِ قرآن کی عید منا رہے ہیں تقریب منا رہے ہیں شکرانے کی کہ اس مہینے میں اللہ نے ہم پر کرو فرمایا ہم بھٹکرے انسانوں کو دوزف سے بچانے کی خود بنگو بس کیا حبل اللہ المتین حدیث میں کہا کہ ایسا مضبوط رسال اٹکایا کہ پکڑ لو میں آسمان کی طرف تمہیں اٹھا لوں گا گمرائی سے نکال لوں گا تو رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں قرآن نازل ہونا شروع ہے بہت اللہ تعالیٰ نے بے معنی فرمائی اور اب اس کا بتایا کہ قرآن کیا ہے خدل لنناس و بینات من الحداء والہ لکھ دے رہا ہے آپ کتابے خدل لنناس جو لوگوں کا رہنماء ہے آگے انہوں نے ترمی کیا ملنہ خسام ملنے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگرگ کرنے والا یہ جو کرتے تھے نا والفرقان کو پھر قرآن مجید کی تعریف نہیں یہ آیات کی بیناتی ہے اسی لئے زیر آیا ملنہ خدا والفرقان جبر نہیں ہے اس پر کہ وہ جو دلیلیں ہیں قرآن میں دو طرح کی حدیت دی ہے فرقان میں اس کا بخوم بیان کروں پہلے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لئے خدا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ راستہ نہیں جانتے ان کو راستہ بتایا جائے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے ادھر جانا ادھر نہ جانا یہ سرکل نہیں ادھر جاتی جرد جانا چاہتے ہو تو حدا راستہ بتانے والی تھی رہنمائی تو قرآن مجید کے بارے قرآن کرمایا کہ حدا اللہ ناست اس کتاب کی شان یہ ہے کہ لوگوں کو ہر معاملے میں رہنمائی خرام کریں جو بھی سمجھنا چاہتا ہے صحیح کیا غلط کیا ہر شہ کو یہ بیان کریں مگر اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہہ کہ میں رہبر ہوں میں حدی ہوں میں راستہ بتاتا ہوں تو لوگ دلیل پر مانگیں گے ہمیں کیسے پتا لگے کہ آپ حدایت کی کتابیں مرائی کی ہر دعوے کو دلیل ہونی چاہیے اگر میں دعوے پر فیصلے ہو جائے میں نے جا کر ذرخواد دے دی یہ میرا حق ہے اور جا جنا کوئی گواہی مانگے نہ ثبوت نہ کوئی بیعث ہو دے دے میرے دعوے پر تو سارا نظامی در طلاح ہو جائے اس لیے دعوے کی بیانہ اور دلیل مانگی جاتی تو اللہ کہتا یہ ہے لوگوں کے لیے رہنما کتاب ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو کچھ کہتی ہے بالکل حق ہے اور اللہ کی طرح سے بیانات اس میں واضح دلیلیں ہر چیز کی دلیل بیان ہوئی اس میں اگر کہتا اللہ ایک ہے دیکھا جا کہتا کہ آسمان و زمین پر لذر دڑاؤ سور جارہ جارہ چاند نکرہ دین آرہ رات لوگ پیدا اور امر جہان نشانیوں سے برا ہوا ہے یہ سارا جہان دوئینا ذرہ ذرہ جیسے کہتے ہیں مولانا بلکرام ازاد نے جب جیل سے خاطر لکھے خوبارے خاطر تو پھر اپنے تسکین کے لیے لکھتے رہتے تھے تو کہتے ہیں پایا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ اس طرح تو اللہ نہیں ملا کہی نہ نبی کو نہ ولی کو نہ ملی سکتا وہ غیر محدود ہے کہ اشارہ کرنے یہ ہے پایا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ ورنہ جہاں میں ہم نے اس کو کہانا پایا ہر شہ میں جلوہ کر رہا ہے سب کاری کری اسی کے یہ امارت ہیں یہ فکر بور رہا میں بور رہا ہوں میرے دماغ میں معلوم سب اس کے کرشم ہیں اس کی میرمانی ہے اس کے فضل صحیح سارا کار ہاں چاہر رہا ہے تو بیانات دلیلیں دلیلیں اب دلیلیں دو قسم کی بیان کی من الہداء من دونوں پر من الہداء والفرقان دلیلیں ہدایت کی بھی ہیں اور فرقان کی بھی ہیں ہدایت کی کیا ایک معنی تو ہدایت کیا راستہ بدا ایک ہے بصیرت جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دماغ کی روشنی اور دل کا نور بڑھتا رہتا روز آگے سے آگے اسے دین کی شمع جاتی ہے یہ بصیرت بیانات من الہداء اس کتاب میں دلیلیں ہیں جن سے نہ اس کے حق ہونے کا یقین بڑھتا لگا بصیرت میں اضافہ ہوتا اور دلیل کی دوسری قسم یہ کہ ایک تو آپ اپنی چیز کو ثابت کریں یہ من الہداء ایک جو ظہر کہتا ہے اعتراض کرتا ہے اس کے سوال اور شبہ ان کا حل کرے یہ فرقان ہوتا ہے کہ حق اور بات نہیں یہ کوئی قرآن کی بات نہیں سارا قرآن ہی اگر خدل الناس و بینات من الہداء والفرقان بینات ہیں اس میں دلیلیں جو بصیرت افضاء بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جو فرقان ہے نا کافر جو گردو خبار اور بدین سوال اٹھائیں گے اور اس کو روشن سورج چھپانا چاہیں گے فرقان یہ ان کے شبوں کا جواب دے کر حق اور باطل کو الگ کر لگ کرتا جائے یعنی حق کا اس بات کرے گا وہ خدا ہے اور باطل کیا بتاہ کرے گا جوٹی باتیں ان کو رد کر کے دے گا اسی لئے اللہ نے کہا جب مقابلہ ہوگا یہ غالب کتاب اس کے سامنے کوئی مناظر نہیں کھڑا ہو سکے گا کوئی کتاب نہیں کھڑی نہ آگے سے نہ پیچھے سے باطل کسی طرح اس میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ کی کتاب یہ اس دانہ کی طرف سے اتنی ہے اس کی کتاب میں غلطی کیسے ہو سکتا خوبی عمرہ تو قرآن کا کہا ایسی نعمت جو لوگوں کو راستہ بتاتی ہے اس کے حق ہونے کی دلیلیں جٹی ہے لوگوں کے سارے شبوں کا اضالہ کرتی ہے اس سے بڑا انا مخلوق پر ہو سکتا تو جب وہ اس مہینہ میں اتلی ہے تو اس مہینہ کی پھر قدر یہی ہے کہ تم اس کے لئے اپنے ذینوں کا عمادہ کرو دلوں میں شاک پیدا کرو اس کے لئے پہلے سے کمر بستہ بڑی کیاری بات ہے امہ اہل بید میں سیکھنی گئی ہم دیکھتے نا ریس گراؤنڈ ہوتا گھوڑے کھڑے ہوتے ہیں لائن ہوتی وہاں لوگ سوار ہوتے ہیں اعلان کرنے والے نے کہتا ایک دو تھی سر پر دوڑ آگے نشان ہوتا وہاں ٹھیک تھاگ کرلو جہان کرو جب چاند آئے اعلان کرے کہ بس دور شروع ہوگی تو پھر فست سبقو کلال خیرہ نیکیوں کی طرح نہ بھاگو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوش کرو تو اللہ کہتا کہ پھر جو اس مہینہ کو پائے وہ روزے رکھیں اور جو بیمار ہو اور سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کر لیں اب یہ باتیں جو اس آیت میں بیان ہوئی ان کا اللہ تعالیٰ نے پھر فرصہ بھی بیان کیا کہ یہ تین حکم جو ملے ہیں کہ بیمار چھوڑ لیں بعد میں رکھیں اور اس مہینہ میں قرآن اتار گیا یہ حکم بیمار اور مسافر اس مہینہ میں چھوڑ دیں یہ اس لئے کہ اللہ تعالی تمہارے حق میں آسانی کو پسند کرتا تنگ ہی نہیں تھا وہ میربان خدا وہ کیوں ایسے لوگوں کو تنگ کرے جو بیچارے نہیں رکھ سکتے اس لئے یہ ہکم مناسب تھا کہ ان کو بیماری اور سفر میں نہیں رکھ سکے جب تن درست ہو گئے اور سفر سے واپس آدھ ہو گئے اس وقت رکھ گئے اور جو آیت جدیہ کی پیشلی ختم ہو گئی مگر اب بھی ایک مسئلہ بہت اعلیٰ کہ اگر بیمار اور مسافر اگرے رمضان رکھ بھی اسی طرح رہے بیمار ہی تن درست اور سارے رمضان رکھ نہیں وہ علماء جو ٹھیک سمجھے کہ ان کے لئے اب بھی حکم باقی اگر یہ اگلے رمضان تک بھی بیمار رہے تو روضہ معاف قضاء کی ضرورت نہیں فج جائے اگلے رمضان تک تن درست ہو گئے پھر قضاء کریں اگر دوسرے تک بھی رائے نے اسی حال میں نہ سفر ختم ہو نہ بیماری ختم ہو تو روضہ رکھ رکھ روز نہیں ہر روز کے بدر میں جو فیدیہ دے لئے اسی لئے سارے حکام دیئے اور ابن عباس رضی نے ان کی حاملہ لانڈی تھی اس کو کہ تو بھی ان میں شامل ہے جن کو اللہ نے روضہ معاف کیا تو صرف مسکین کو کھانا گئے اس لئے جس بچے کو دودھ پھلا رہی ہے اور سمجھ دیا کہ بچے کا نقصان ہوگا یا حاملہ بچے کو نقصان پہنچے گا ان کے لئے بھی شرح حکم واقعی یہی ہے کہ کوئی قضاء کی ضرور نہیں وہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے جو عقل کی بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر تو روضہ چھوڑ نہیں نہیں مریض اور مسافر بھی نہیں اس کے لئے بھی یہی ہے کہ ان دونوں میں سے جو کر سکتی آسانی دوسرے دنوں میں روضہ رکھ سکتی قضاء کر لے فضیا ماؤ اور اگر فضیا دے لے تو قضاء ماؤ تو اللہ تعالی کہتا میں نے جو آسانیاں دی ہیں اس لیے اللہ بندوں کے حق میں آسانیاں چاہتا ہے اس پوری شریعت کا نزاز اسلام میں دیکھ لے جائے کوئی حکم آسانی جو تنگ کرنے وراء ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑ سکتا کھڑا ہو نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ جائے بیٹھ نہیں سکتا حضور نے کہا لیٹ ہی جائے لیٹ کر بھی اس چار پائی پر اپنے آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کر سجدہ آسان دی رسول کریم علیہ السلام کی حیات تیجبہ میں دو آدمی سفر کر رہے تھے نماز کا وقت ہو گیا لوگ اگر وقت نماز پانے کیا دی پانی نہیں تھا دونوں نے تیمم کیا نماز پانی اب وقت کی اندر اندر پانی مل گیا ایک آدمی نے تو اپنے اتحاد سے یہ سمدھا کہ وہ مجبوری کی ویسے نماز پڑی دوبارہ وضو کیا نماز پڑی ایک نے پہلی پڑی تھی اس پر اکتفا کیا نہیں پڑی جب نبی کریم سے پوچا حضور نے فرمایا دین تو وہی ہے جو دوسرے نے کیا دوبارہ نہیں پڑی ٹھیک جس وقت پڑی تھی اس وقت جو حکم لاغو کر لیا اس وقت پانی نہیں تھا اللہ تعالی نے کوئی سجھ لی مگر اس نے اگر دوبارہ پڑی ہے تو اللہ اس کو بھی دے اس کو ایک نفل کا سوا مل جائے گا صحیح طریقہ ہوئی اللہ فرماتا کہ یہ حکم جو میں نے دی ہے اس کی فلاسلی پر غور کرو مریض اور مسافر کو کہ دوسرے دن ہم تو اس لیے اللہ تمہارے حق میں آسانی کو پسند کرتا تنگی نہیں جینا جاتے اب رہی باقی فیروں کو قضا کا حکم کیوں دیا جب تندر ختم ہو گیا تو دوبارہ روز رکھ وہ فرمایا روز میں برکت اور اس سے انسان پر جو سرات مرتب ہوتے ہیں اس میں تقوی اور شکر اور سبر پیدا آرہ صفات ان کا موقع کیوں ضائع کیا گیا اگر رمضان میں نہیں رکھ سکا تو دوبارہ باقی دنوں میں گنکی پوری کر لے یہ دوائی ضروری ہے انسان کے لیے اس میں تقوی پیدا ہو اس لیے قضاء کا حکم دیا کہ ان دنوں میں نہیں ہو سکا دوسرے دنوں میں گنکی پوری کر اور یہ جو کہا رمضان شریف میں قرآن اترا جو اس مہینے کو پائے تاندرست وطن میں روضہ ہی رکھی شروع کیا جنہ اس میں امپورٹن تا کہ تقوی پیدا ہو اسی پر رہ جاتے ہیں بلکل وہ بھی ٹھیک ہے تقوی پیدا کرنے کے لئے بھی یہ ٹریننگ مگر یہاں اس کے کچھ اور بھی مسال حکم سے بیان ہوئی کہ رمضان شریف میں جس میں قرآن اترا تھا تقوی تو ہر مجھ میں روزے رکھنے سے پیدا ہو سکتا تھا اس نعمت مل گئی اس نعمت کے شکرانے میں تم اللہ کی بڑائی بیان کرو یہ روزے کا دوسرا مقصد بیان ہوا کہ جب اس پر عمل کرتے ہو تم حکم مان گے ایک تو ضرور قرآن کو رکھ سول اور چھو چاٹھو یہ کوئی شکریہ جس غرض کے لئے اکثر ہے کہ عمل کرو زبانی باتوں کی بجائے جب انہوں نے عمل کر دکھا ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہمارے لئے بڑا تو ہے نہ اپنی خاش ہمارے لئے کوئی بڑی ہے نہ کسی کا رسم روح ہم تو تیرے حکم کو بڑا مانتے تکبیر ایک زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر ایک پورا دین جنہ جب عمل سے ہم کر دکھاتے ہیں کہ اللہ دیکھ تیرا حکم اللہ بے شک کتنا ناگوار تلخ ہے طبیت نہیں چاہتی مگر ہم تجھے بڑا مانتے یہ اصل تک بھی ہے اللہ کہتا جب تم نے رمضان شریف میں یہ یاد کر 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 قرآن اتر لئے اس کی بڑائی بیان کر اور ساتھ رمیہ تیسرا اس کا فیضہ یہ ہے کتنا ہم شکر کا جذبہ نشو عنو آب شکر دونوں طرح بندوں کے ساتھ بھی شکر کر ہم کہ ہمیں اگر کوئی چیز زیادہ ملی ہے دولت ہے پیسے کھانا پینا تو ہم دیکھیں گی ہر چار پی روزہ رکھا تھا کیا بن گیا تھا کیا ہارت ہماری ہو گئی اگر ساری عمر نہ ملتا کھانا بینا کیا ہار ہوتا اس وقت اگر احساس کریں کتنے بند خدا کے جن کے پاس روزہ افتار کرنے کو کوئی شاید وہ ہماری طرح بیٹھے ہیں ان کے بچے بھی مجھے پکڑنا وہ بیچاروں کو لکمہ بھی نصیب نہیں ان کوئی دیتا تھوڑا نہیں دے سکا بڑی بات تو سوچ اللہ کہتا اگر تجھے کوئی شاید زیادہ ملی ہے تو حق تو یہ ہے اللہ نے سارے انسانوں کے لیے پیدا کی صرف تمہارا انتحان کیا کہ وہ صبر کر میر لوگ جا رہا کھا رہا پی رہ یہ افطاری افطاری کا مفہوم تو یہ کہ ان کے گھروں میں کھانا پھوٹا دو وہ بیچارے اپنا پکائیں مہینے پر کا خرش دو ان کے جل خوش ہو جائیں کہ چلو مہینہ تو آرام سے گزرے یہ تھا فرمایا ہو تم کسی کا روزہ کھلوا دو تو اس کے روزے کے برابر تمہیں سواب ملے اس کی کمی نہیں ہوگی تمہیں ملے گا عرصات یہ غلام آزاد کرنے اتنا عجر یہ مسکینوں کو دینے سے بنتا کہ آدمی ان کو پیسے معیہ کرے خوراک دے جو غریب اپنے گھروں میں کوئی انتظام نہیں جو کتابوں میں لکھا کہ علی بن عسین امام دین اللہ عبیجین امدہ کھانا پھکاتے اچھے امدہ مسالے ڈلواتے خوشبویں آتی جب افتار کا وقت ہوتا نا قریب دکھنا اٹھا کر خوشبو سونکتے کہ نفس بہت مائل ہو جائے جی چاہے ایسا امدہ کھانا اور پھر پلیٹیں بروا کر غریبوں کو دے اپنا چکھ اس کو توجہ داتے تجھے مزیدار کھانے انہوں غریبوں کو کیا بنیں تو ایک تو شکر یہ ہے کہ زائد نعمت جو ہے زائد سے ہمارے پاس سمدھیں کہ خلق خدا کا حق ان کو دیں اور سمدھیں کہ اللہ مجھے بھی ان رکھ نہ چھوڑیں کیونکہ رکھ جائیں آپ جیسے سرانے نہیں کیا فیالہ اس کتاب ایک کتاب ملی اس کو پڑھیں سمجھیں اور اس پرنول کریں یہ اصل اس کا عملی شکرانہ تو مخصر طور پر سائد میں اللہ نے بیان کہ اللہ کی کتاب تو ایسے کس کے موطی ختم نہیں ہوتے وآخر وداور الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی رب اللہ ورسول خاتم نبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ 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 اللہ حتم